السلام علیکم تمہار وہ بچے جو میکٹر کلاس کا اس سال اتیان دے رہے ہیں اور بات کریں اگر میس کے پیپر کے مطالق جیسے کہ ہمارے چینلز کے اوپر میس ہی پڑھایا جاتا ہے اور میس کے علاوہ باقی پیپرز کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایک ہی سال ہوا اس بک کے لحاظ سے پیپرز ہم نے آ چکا ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر ہم نائن اور ٹین کلاس کی بات کریں تو ایک عجیب سی ٹیکنیک کے بوڑو والوں کی کہ شورٹ کوشن جو ہے وہ ایٹ دی ہیں نائن کلاس کے اندر آپ نے کرنے اور آپ کو سکس دی ہیں آپ کے ٹین کلاس کے اندر جیسے کہ اس سال جو پیپر آیا تھا اس سے پہلے بقاعدہ کوئی موڈل پیپر بنا کے پیشنے کیا گیا سوائے یہ کہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ ایم سی کیوز فورٹی پرسنٹ شورٹ فورٹی پرسنٹ لان اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن نہیں تھی اور چونکہ ہر وہ ٹاپک جو فرس شیر کی بک سے آیا تھا اور جو ٹیچر فرس شیر کو بڑھاتے ہیں انہوں نے جن ٹاپکس کو گیس کیا کہ یہ فرس شیر میں بھی آتے تھے اور آپجیکینی طور پر میٹرک میں بھی آئیں گے لان کے اندر صرف اور صرف ایک اینورس کا کوشن آپ کو ملٹیپلکیٹیگ انفرس کا دے دیا ہوا ہے اس کے لئے جو میٹرک بھری پڑی ہے تو یہ کوئی اچھا پیٹرن نہیں ہے اگر میری ویڈیوز کو بورڈ والے دیکھ رہے ہیں یا سن لیتے ہیں یا کوئی انہیں بتاتا ہے کہ آپ یہ ویڈیوز کو دیکھیں تو بھرائے میرمانی کم از کم آپ اپنے پیپرز کے اندر الجبرا کو بھی کوئی اہمیت دیں لانگ کے اندر آپ نے ٹوٹلی ٹوٹلی آپ نے جو ہے وہ جو میٹرک بھر دی ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے آپ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ کر سکتے ہیں میٹرک کے اندر آپ نے الگل ایسا کیا تو نائمد کے اندر آپ نے گراف کا کوشن ڈالا ہے آپ نے فیکٹریزیشن کا ڈالا ہے دو دو ڈالے یہاں تو آپ نے صرف ایک ملٹیپلکیٹیو انورس ایک کوشن بتا دیا تو برائے میرمانی فالی طور پر ایک ایسا موڈل پیپر بنا کے بیش کریں جس کے اندر پتہ لگ جائے کہ کون کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہے آپ نے جو موڈل پیپر دیا اس کے اندر جو ہے باقی تمام سبجیکس کے اندر آپ نے کوشن دکھائے کہ بھئی اس طریقے سے آئے گئے میرمانی تو آپ نے صرف ٹونٹی پرسنٹ پورٹی پرسنٹ یہی آپ نے بھیج دیا اور اس کے بعد بچوں کی قسمت اچھی تھی کہ موڈل پیپر لگ گئے اور کچھ کوچنگ والوں کے ریپریشنز کی تو وہ لگ گئی لیکن آپ بھی طرح سے کوئی ایسی بچوں کو رہنمائی نہیں دی گئی اور اس سال بھی اپنا آپ انفرمیشن ایسی سامنے لے کے آئیں جس سے کہ ٹیچرز کو بھی آسانی ہو سٹوڈرز کو بھی آسانی ہو کہ ہم نے کس پیٹرن پر پڑھنا ہے اور خاص طور پر الگبرہ پڑھا جاتا ہے جومیٹری آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سندھ بورڈ کے اندر جومیٹری کا کوئی کونسپٹ اتنا بہتری نہیں ہے جتنا کہ او لیویلز کے لحاظ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ انسٹرگرام پر لگائیں اور اپنے فیس بک پر لگائیں تاکہ وہ اس بات کو سنیں اور اس کے مطابق کوئی اچھا ڈیسیجن دیتے ہوئے بات سامنے لے کے آئیں چونکہ پیپر بنانا ہے انہوں نے اور ہم نے پڑھانا ہے اور بچوں نے پڑھنا ہے لیکن یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے کہ بک کو پڑھا جاتا ہے اگر بات کی جائے چیپٹر نمبر ٹونٹی کی کلاس ٹین کے لحاظ سے سندھ بورڈ کے لحاظ سے بات کرنا ہوں اتنا بڑا چیپٹر اور آپ دے رہتے ہیں دو کوشن اس کے اندر سے تو بھائی اس طرح تو وہ بچہ چوائس میں پورا چپٹر چھوڑ دے گا اور اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا تو لہٰذا اپنے پیپر کا ڈیزائن ایسا بنائیں کہ بچے سارے چپٹر پڑھیں اور ان کو ایک آئیڈیا ہو کہ ہمیں کس طرح کتنے چپٹر کو پڑھ کتنے کتنے کوشن آئیں گے تو تمام سٹوڈنٹس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئرز کریں کیونکہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا پرابلم ہے ٹھیک ہے بعض ٹیچروں کو آپ نے اچھا آپ کو گائٹ کیا ہے لیکن ہر ٹیچر چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے نالج میں اچھی انفرمیشن آ جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے وہ بچے جو سپرائسلی زیادہ محس میں ویک ہوتے ہیں ان کے لئے تو تھوڑا سا آسانی کا ذریعہ بنیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا تھا ابھی بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک انہیں اب نائن اور ٹین میں بہت سے بچوں کے نمبر بہت کام یا پھر فیل ہونے کے بھی چانسز ہیں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے کیونکہ اس میں میرا نہیں آپ کا فائدہ ہے اور آپ کے فائدے کے ساتھ میرا بھی فائدہ ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ